السلام علیکم پہلے تو آپ کو بتا رہوں کہ آج وہاں جیل میں کیا ہوا ہمارے لائز جو کیس کے لائز ہیں سلمان صفدر، اسمان گل، متصر اور زہیر عباس یہ باہر کھڑے ہوئے تھے اور جب ہم اندر کوٹ میں تھے امران خان بھی ادھر تھے تو جج صاحب کو پولیس والے بتا رہے تھے کہ جی آپ کے لائز نہیں آئے جج نے بھی پوچھا کہ جی لائز آئے ہیں کہ نہیں آئے اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ باہر لائز نہیں آئے تو جج صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور نا امران خان کو اپنے لائز مل سکے کوئی بھی نہیں مل سکا سوائے ہماری فیملی کے اور ایک خالد جنسف آئے تھے اور شاداب جافی اور کسی کو نہیں آنے دیا صرف دس منٹ کے لیے لائز بھی آئے انہوں نے اب آپ یہ دیکھیں کہ سلمان صفدر کل کیس کر کے صبح اٹھ کے سارے لائز لہور سے اٹھ کے آتے ہیں یہ ان کو تنگ کرنے کے لیے یہ بلکل غلط انہوں نے حربے استعمال کی ہیں دوسرا امران خان نے جنرل آسم منیر کے لیے پیغام بھیجا اور انہوں نے ان کے لیے پیغام یہ کہا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ ان کے پاس پاکستان میں بلکل یہ ایک تو اپنا مورل آثوریٹی چھوڑیں یہ بلکل ہار چکے ہیں اور یہ اب انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئے آپ اس میں آمنے سامنے ہو جائیں یہ فساد کروانا چاہتے ہیں یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئے کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت اسی سے نوے فیصد لوگ پی ٹی آئے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب آپ کے پوری قوم کو فوج کے سامنے آمنے سامنا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے یہ ہماری بڑی قیمتی فوج ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیز کو آگے پھیلائے جائے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ کا حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ یا دیموکریسی نہیں ہوگی اور دوسرا کیا تھا رول آف لاؤ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں گز کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے جب رول آف لاؤ نہیں ہوگا اور ڈیموکریسی نہیں ہوگی اور اوپر سے آپ اس کی وجہ سے جو معیشت کی حالت ہو گئی ہے پاکستان میں یہ اس کا سارے اثرات اسی سے چل رہے ہیں کہ آپ نے جو پچھلے ایک سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے یہاں پہ لوگوں کا بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے کاروبار یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل آسم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آپ نیوٹرل ہوں گے اس ملک کو چلنے دیں اس کو اپنا ملک سوار دیں اپنے آپ کو سوار دیں دیں یہ دوسری چیز جو ان کا پیغام ہے وہ ناو می کے کیسز کے اوپر ہے انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے اس میں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ناو می کی جتنی سی سی ٹی ری فوٹیج ہے وہ نکالیں کیس چلائیں اس کے اندر آپ کو سارا نظر آ جائے گا کہ کون ذمہ دار تھے اس کے لیکن وہ فوٹیج کے بغیر آپ کو نہیں پتا چلے گا ہزاروں لوگ اس کیس کے اندر ہیں ہم شامل ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر آپ نے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ ان لوگوں کو رہا کریں کیس چلائیں سی سی فوٹیج سے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو قید دیں ان کو سزا دیں لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائیں وہ ہر باری عمران خان کہتے ہیں بے گناہ جو لوگ قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں یہ انڈران کا آج پیغام تھا کہ کیس چلائیں اور ایک جنرل آسم منیر کو پیغام ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں یہ دو پیغام تھے ہماری ملاقات کوئی ڈیٹھنٹا ہم تھے اندر لیکن ججز صاحب تھوڑی دیر کے پاس آئے تھے اور ججز کو انہوں نے لوئیس کو تو اندر نہیں آنے دیا اور میرا خیال ہے جو کرنل اندر بیٹھا ہے اس نے ہمارے لوئیس کو بھی آنے سے روک دیا اور اس نے خاص کا امکان ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ جیل جو ہے یہ کرنل کے ہاتھ میں ہے اور یہ پاکستانی سپریٹینڈنٹ کے جو ہمارا کہا جج صاحب کو کہ ہمارے بکلہ آئے ہیں آپ ان کو اندر آنے دیں لیکن پولیس والے وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آپ کے بکلہ نہیں آئے اور وہ باہر کھڑے تھے تو یہی چیز پر وہاں جج کو آپ کہہ دیں گے کہ جو بکلہ ہی نہیں آئے وہ جج صاحب پھر اٹھ کے چلے گئے اور میڈیا کو بھی نہیں اندر آنے دیا مطلب لگ رہا تھا کہ آج کوئی اعترادہ نہیں ہے کیس چلانے کا دیکھیں امران خان میری بات سنے امران خان نے ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں پاکستان ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک جمہوریت میں اجازت نہیں دیتی کہ آپ پور امن اتجاج کریں اور امران خان کو جب جس طرح اریسٹ کیا گیا تھا وہ بلکل الیگل تھا وہ بلکل قانون کے خلاف تھا کہ آپ کوٹ میں سے بغیر کسی ایف آئی آر کے خان صاحب کو اغواہ کر کے آپ لے کے گئے تھے وہ لا قانونیت ہے لیکن جو اتجاج ہے وہ ہر شہری کا پور امن اتجاج امران خان نے ہمیشہ کہا ہے آج تک جب سے انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے انہوں نے آج تک کوئی ایک اگزامپل دے دیں جہاں پہ امران خان نے کہا ہو کہ آپ نے کوئی شر پسندی کرتی ہے امران خان نے ہمیشہ پور امن کا اتجاج کی کال دی ہے اور اس دن بھی ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پور امن اتجاج کرسکے امران خان صاحب باکشورٹ جو میں سے کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں امران خان الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے وہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں جو وہاں کے علمان آئے یا سٹیوڈنز ہیں وہی نومینیٹ کرتے ہیں انہوں نے خود امران خان کو نومینیٹ کیا ہے اس الیکشن کے لیے نہ ان سے کوئی پوچھنا ہوتا ہے یہ نہیں طریقہ ہوتا کہ آپ الیکشن لڑے ہیں وہاں پہ وہ نومینیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ووٹنگ ان کے علمان آئے کرتے ہیں نہیں نہیں اس کی وہ لیکن وہ علمان آئے جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے ووٹنگ یہ جو وہ نومینیٹ بھی وہی کرتے ہیں خود ہی وہ نومینیٹ کرتے ہیں علمان آئے اور خود ہی وہ ووٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ ایک یونیورسٹی کی آپ پتائیں آپ درہ دامسکی جا کے آپ ریزیڈن بن جا اس کا کیسے سے کیا تعلق ہے کیسے تو ہماری عدالتوں میں ہیں مہربانے ایک سوال ہے لیے کل جو ہے وہ عمر یون صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں در پھر پانچ دس کو جنسے کرتے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جت سے کی جو تو خاص آپ نے طرح انجامیوں کو دیتی وہ کنسول کرتے گئی ہے تو اب کیا اس کے لئے آپ کی حقیم ہے مجھے تو نہیں پتا میں نے تو بھی صرف عمران خان کے پیغام آپ کو دیا اس کے اندر جو آج ہو رہا ہے آج اعتجاج کر رہے ہیں میرے خلقے اور عمران خان کو بتایا ہم نے کہ آج آپ کی لوگ اعتجاج کر رہے ہیں جمعہ کے بعد یہ ان کو انفرمیشن دیتی پی ٹی آئی کے اوپر خرابی تو کوئی کرتا تو نہیں کیا اور سارا میری بات سنو اب تو یہ کوئی لگتا ہے کہ نومل چیز ہے کہ گھروں کے اوپر ریڈ ہو جاتا ہے ساری پولیس تو لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے وہ کیا لیڈرز کو اور جو ان کے نمائن میں ان کو ریسٹ کرنے پتہ نہیں چونوں کو کون پکڑ ہے ساری پولیس ادھر ہی لگی ہوئی ہے خان صاحب نے بارہ کہا ہے آپ پیغام دیا آرمی چیز کے لیے کہ وہ کے لیے تو یہ کہ آپ بات چیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب میں پھر سے بتاو عمران خان نے کہا ہے کہ جو مل کے حالات جا رہے ہیں انہوں نے پیغام بھیجے جنرل باجوا کو کہ آپ نیوٹرن ہو جائیں ایران آسن مرلہ آسن مرلہ جنرل باجوا کو اچھا نہیں ساری باجوا نے شروع کیا تھا میں نے غلط نام لے دیا وہ تو وہ تو ویسے ہی اس کے بہت بڑے کردار ہیں ہاں بات چیز میری بات سنیں وہ عمران خان نے پہلے کہا ہے نیوٹرل ہو جائیں یہی پیغام انہوں نے بس باجوا